ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راچہ اور آج ہم بات کریں گے کہ میاں نواز شریف کی نئی تقریر کے بعد کیا بڑی اور اہم پیشرفت ہوئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے آلہ ترین سطح کے اجلاس میں کیا کچھ ہوتا رہا پچھلے بہتر گھنٹوں کے دوران لندن میں کیا کچھ ہوتا رہا اس پوری صورتحال کے تین مرکزی کردار کون ہیں میاں نواز شریف کی واپسی کی اطلاعات اور اس حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان دعوے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے یہ دعوے اصل میں کس حلقے کی جانب سے کیے گے اور ایک وائرل ویڈیو جسے ایک کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا اس ویڈیو کے پانچ کردار کون ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ایک ہائے پروفائل بریفنگ میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آلہ ترین سطح کے اجلاس میں کیا کچھ ہوتا رہا سب سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اس تازہ خبر میں اب کچھ تازہ اور نئے حقائق منظر عام پر لائے گئے ہیں اس سے پہلے یہ حقائق چھپائے گئے تھے لیکن اب چاروں ناچار ان حقائق کو منظر عام پر لانا پڑا ہے اور یہ جو حقائق ہیں یہ ایک بازابتہ رپورٹ کی صورت میں سامنے لائے گئے ہیں اور امریکی حکام نے ان حقائق کی تصدیق بھی کر دی ہے اور یہ جو حقائق ہیں یہ ایک ایسے وقت میں سامنے لائے گئے اور یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں جاری کی گئی جب پوری دنیا کا جو میڈیا تھا وہ ایک تصویر نشر کر رہا تھا جو کہ بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا ایپس پر یعنی فیس بک پر انسٹاگرام پر ٹویٹر پر اور اس کے بعد جو دنیا بھر کا مین سٹریم میڈیا ہے یعنی مین سٹریم چینلز ان کے اوپر بھی یہ تصویر بار بار نشر کی گئی اور سوشل میڈیا پر یہ تصویر کتنی وائرل ہوئی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسے دس لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا اور پچاس لاکھ سے زائد کومنٹس جو ہیں اس کے اوپر آئے ہیں پہلے چھ سات گھنٹے کے دوران اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تصویر اس وقت کتنی وائرل ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوگی اب یہ جو تصویر ہے یہ ایک ایسے وقت میں جاری کی گئی باقاعدہ طور پر امریکی حکام کی جانب سے جب کابل سے امریکی انقلاب مکمل ہو رہا تھا اور افغان طالبان کابل کا کنٹرول سنبھال رہے تھے اور یہ جو تصویر ہے یہ اصل میں ایک امریکی میجر جنرل کی ہے جسے امریکی حکام نے باقاعدہ خود ٹویٹر پر جاری کیا اور یہ بتایا گیا کہ کابل سے آخری امریکی فوجی جو ایک میجر جنرل تھا وہ بھی نکل گیا ہے اور یوں یہ تصویر امریکی شکست کی ایک نامٹنے والی نشانی بن گئی اور ہمیشہ کے لیے جن لوگوں نے اس تصویر کو دیکھا ہے جن کی تعداد پہلے چھ سات گھنٹے میں ہی کروڑوں میں ہے اب یہ تصویر ان کے ذہنوں میں نقش ہو گئی ہے اور ہمیشہ امریکہ کی جو شکست ہوئی ہے افغانستان میں یہ تصویر اس شکست کو یاد دلاتی رہے گی لیکن جب یہ تصویر جاری کی گئی اسی وقت ایک ریپورٹ بھی جاری کی گئی اور یہ ریپورٹ بھی بڑی معنی خیز تھی اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ نے بیس سال میں دو کھرب چھبیس ارب ڈالر افغانستان میں خرج کیے یہ باقاعدہ ایک ریپورٹ جو اب جاری کی گئی ہے اس میں انکشاف کیا گیا اس میں کچھ جو دفاعی بجڑ تھا وہ نو سو تین تیس ارب ڈالر کا تھا جنگ کے لیے کردوں پر یعنی جنگ بھی کردوں سے کی گئی اور اس کے اوپر جو سو تھا وہ تھا پانچ سو تیس ارب ڈالر اور جنگ میں شریک ہونے والے فوجیوں کی جو فلاو بیبوت تھی اس کے اوپر دو سو چھانویں ارب ڈالر خرج کیے گئے اس کے علاوہ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی انسٹھ ارب ڈالر بیس سال کے دوران افغانستان کی جنگ میں خرج ہوئے اسی ریپورٹ میں ایک اور سنسنی خیز انکشاف بھی کیا گیا اور اس انکشاف میں بتایا گیا کہ امریکہ نے نائن الیون کے بعد جو یہ جنگ شروع کی تھی جس کے متعلق بتایا گیا کہ اس کے اوپر اتنا بڑا ایک دفاعی خرچ ہوا ہے امریکہ کا اس حوالے سے بتایا گیا کہ بیس سال کی جنگ میں سینٹالیس ہزار دو سو پینتالیس افغان شہری جانباک ہوئے یہ ایک آفیشل فگر جاری کیا گیا ہے لیکن جو آزاز رائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ سے زائد عام افغان شہری بیس سال میں یہ جو جنگ شروع کی تھی امریکہ نے اس میں جانباک ہوئے ہیں اس کے علاوہ تین ہزار آٹھ سو چھالیس امریکی جو کانٹریکٹر ہیں جو سی آئیے کے لیے کام کرتے ہیں یا امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور دو ہزار چار سو بیالیس جو ریگولر ٹروپس ہیں یعنی جو امریکہ کے باقاعدہ فوجی اہلکار ہیں وہ بھی بیس سال کی اس جنگ میں مارے گئے جن کی تعداد چوبیس سو بیالیس بتائی گئی ہے اسی طرح جو دیگر اتحادی افواج ہیں ان کے گیارہ سو چوالیس جو اہلکار تھے وہ مارے گئے امدادی اداروں کے چار سو چوالیس رضاکار جانباک ہوئے اور کوئی چھہ سٹھ ہزار افغان نیشنل آرمی کے اور جو پولیس اہلکار ہیں وہ اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 53000 کے قریب بتایا گیا ہے کہ اس جنگ کے دوران طالبان کو بھی ہلاک کیا گیا اور حکومت جو مخالفین دھڑے تھے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور اسی جنگ کے دوران یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ کم سے کم بہتر صحافی ایسے تھے جو اس جنگ کے دوران مختلف ایونٹس کی جڑپوں کی اور جب یہ کوئی کلیش کی صورتحال پیدا ہوتی تھی یا جب انہوں نے کسی ایونٹ کی کوریج کرنی ہوتی تھی تو اس دوران کوئی بہتر کے قریب صحافی بھی جانباک ہوئے ہیں اسی جنگ کے دوران دوسری جانب سوشل میڈیا جو ایپس ہیں ان پر ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو کو بھی کروڑوں مرتبہ دیکھا گیا ہے اور اس میں بھی بہت ہی الگ قسم کے مناظر ہیں اور یہ جو مناظر ہیں یہ اصل میں ہیں افغان طالبان کی ایک ویڈیو کے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس وقت آخری امریکی فوجی کابل ائرپورٹ سے رخصت ہوا جس کی تصویر باقاعدہ امریکی حکام نے بھی جاری کی اس کے بعد طالبان نے کابل کی سڑکوں کے اوپر سجدہ کیا اور اس سجدے کی ایک جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے طالبان کی جانب سے کہ بیس سال کے بعد ہم نے کابل سے امریکی افواج کو بھگا دیا اور بالاخر بیس سال کے بعد ہم نے فتح حاصل کر لی لیکن دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ کیا کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہاں ہم نے افغانستان میں ملٹری جو ہمارا آپریشن تھا یعنی فوجی آپریشن فوجی مشن وہ تو ہم نے ختم کر دیا لیکن ہمارا جو سفارتی مشن ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے ہم نے افغانستان سے اپنا سفارتی مشن قطر منتقل کر دیا ہے اور افغانستان کی صورتحال اور افغان طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہم بڑے کڑے فیصلے کریں گے یہ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کو تسلیم کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے یا ان کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا انصار اس بات پر ہوگا کہ کیا افغان طالبان نے جو انٹرنیشنل برادری سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو کمیٹمنٹس کی ہیں وہ اپنی کمیٹمنٹس پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے بارال اب واپس آتے ہیں میاں نواز شریف کے معاملے پر کہ اس پوری صورتحال میں کیا اہم پیشرفت ہوئی ہے اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ایک ہائی پروفائل بریفنگ کی کہانی کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جو نئی تقریر کی ہے اس کے پانچ نکات کیا ہیں اور پھر جنرل باجوا کی بریفنگ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو ایک تو نواز شریف نے یہ کہا کہ مجھ جیسے منتخب وزیراعظم کو نکالنے کے لیے پاناما لیکس جیسے ڈرامے رچائے گئے حالانکہ یہ بات ایک طرف کہ جو میاں نواز شریف کا الزام ہے یہ کوئی پاکستانی نیوز پیپر نہیں تھا کہ جو جس نے یہ پاناما لیکس کے حوالے سے کوئی خبر شاہی کی یہ ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل سکیم تھا اس میں کسی پاکستانی صحفی کا یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا لیکن جو نواز شریف نے کہا پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ عدالتوں سے من پسند فیصلے دلوائے گے مجھے اور میرے ساتھیوں کو خاص طور پر مریم نواز کو ڈیر سو سے زائد عدالتی پیشیاں بھگتنی پڑی مجھ پر نیپ پر دباؤ ڈلوا کر مجھے دس سال سزا سنوائی گئی مریم نواز کو سات سال سزا سنوائی گئی اور اس حوالے سے بھی نیپ پر دباؤ ڈالا گیا اور جسٹس شوکر صدیقی کو یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کی سزائیں برقرار رکھیں ورنہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی یعنی ان کا اشارہ پاکستان کی فوج آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور جنرل فیض عمید کی جانب تھا اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ چند جرنیلوں نے پورے نظام کو یرغمال بنا دیا چند لوگوں نے پورا نظام تباہ کر کے رکھ دیا ہم خاموش کیوں رہیں ایسے جج جو انصاف پسند ہیں ان کے خلاف منصوبے بنایا جا رہے ہیں ہم خاموش کیوں رہیں جالی مقدمات میں بے گناہوں کو سزائیں دلوائی گئی ہیں ہم اس ظلم پر خاموش کیوں رہیں آپ کا ور چوری ہو گیا ہم اس پر کیسے خاموش رہیں اور ریاست کے اوپر ایک ریاست بنا دی گئی ہے ہم اس ظلم پر کیسے خاموش رہیں یہ میاں نواز شریف کے الفاظ سے اپنی نئی تقریر میں لیکن یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف نے جو انظامات لگائے ہیں یعنی انہوں نے اس مرتبہ تو جنرل باجوا کا اور جنرل فیض حمید کا پرائی راست نام نہیں لیا انہوں نے جو اسطلع استعمال کی وہ چند جرنیلوں کی تھی تو ان کے الزامات ہمیشہ آرمی چیپ جنرل کمر جعوید باجوا اور جنرل فیض حمید پر ہی رہے ہیں انہی کو نام لے کر وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن میاں نواز شریف کے الزامات کے بقول جنرل باجوا نے رک کروایا تھا اور اس کے اندر انہوں نے دھانلی کروای تھی تو پھر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جب جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا تو اس وقت میاں نواز شریف نے انہی جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کی حمایت کیوں کی اس وقت ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں کہاں چلا گیا تھا ظاہر ہے کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت میاں نواز شریف کو خاجہ عاصف کی جانب سے یہ یقین دلایا گیا تھا کہ اگر ہم جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کی حمایت کر دیں پارلیمنٹ میں تو ہمیں کچھ ریلیف مل جائے گا لیکن وہ خاجہ عاصف ان کو جھوٹے لارے لگاتے رہے بعد میں محمد زبیر کو بھیجا گیا جنرل باجوا کے پاس اور جنرل فیض کے پاس کہ وہ جا کر ان کو یاد کرائیں کہ ہم نے آپ کی ایکسٹینشن کی حمایت بھی کی تھی اور کچھ ریلیف حاصل کریں لیکن وہاں سے ان کو بتایا گیا کہ نہ تو کوئی طرح کی کوئی کمیٹمنٹ کی گئی تھی اور دوسرا آپ کے جو عدالتی معاملات ہیں اور جو پارلیمانی معاملات ہیں وہ پارلیمان میں اور عدالت میں حل ہوں گے ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے پھر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں اور ہم خاموش نہیں رہیں گے جب میاں نواز شریف کا زمانت کا کیس لگا ہوا تھا اس وقت کس طرح سے مریم نواز چھ ماہ تک چار ماہ تک ان کا ٹویٹر خاموش رہا اور باقی دو ماہ بھی وہ عملی طور پر خاموش رہیں کیونکہ شہباز شریف اس وقت ایک ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے میاں نواز شریف کو باہر بجوانے کی اس وقت آپ کیوں خاموش رہے جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے پھر جب مولانا فضل الرحمن دھرنا لے کر آئے اسلامباد جو ان کا پہلا دھرنا تھا اس دوران چھ ماہ شریف نے آپ کے باہر جانے کی یعنی میاں نواز شریف کے باہر جانے کی ایک ڈیل کر لی اور جاننے والے جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف کو کسی بھی صورت باہر جانے دیا جائے تو اس وقت ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں کہا تھا جب آپ انہی حلقوں کی مدد سے انہی حلقوں کے تعاون سے باہر چلے گئے تھے اور اب جب آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایک مضامتی پالیسی بھی اپنا کر دیکھ لی فوجی قیادت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لی تو جب کچھ بھی نہیں بن پڑا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے متعلق اگر مسلم لیگ نون کے ایسے رہنمات جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان سے بھی سوال کیا جائے کاس طور پر ایکسٹینشن کی حمایت کے حوالے سے تو وہ بلکل سر جھکا دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو میاں نواز شریف کا تھا اور ہمارے پاس بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوسرا یہ کہ جو کتری ایک جالی خط آیا تھا آپ کہتے ہیں کہ ہم پر سارے الزامات چھوٹے ہیں تو جالی کتری خط تو بعد میں ثابت ہو گیا تھا آپ نے اس کی کوئی وضاحت نہیں دی جو جالی ایک ڈیڈ بنائی گئی تھی جائداد نہیں اس کی کوئی وضاحت بعد میں نہیں دی گئی کہ یہ جھوٹ کیوں بولا گیا تھا جو فونٹ سکینڈل آیا تھا اس کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی کہ یہ جالی فونٹ کیوں استعمال کیا گیا ایک ایسا فونٹ استعمال کیا گیا ایک ڈیڈ بنانے کے لیے جو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوا تھا یعنی وہ فونٹ اس وقت زیر استعمال ہی نہیں تھا تو ان باتوں کی تو کوئی وضاحت نہیں دی اسی طرح جو رسیدیں آپ سے مانگی گئی تھی وہ رسیدے بھی نہیں دی گئی اور اب چونکہ آپ تین مرتبہ حکمرانی کرنے کے بعد آپ کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا ہے تو اب آپ اس طرح کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے حوالے سے ہماری جو قوم ہے پاکستانی قوم ان کے سامنے جو کہنے والے کہتے ہیں کہ کچھ اخلاقی لیکچر بھی پیش کر رہے ہیں برحال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی بریفنگ میں کیا ہوا کیونکہ اس سے پہلے شہباز شریف نے ایک قومی حکومت بنانے کی بات کی تھی اور ان کو اچانک یاد آیا تھا کہ اب ایک قومی حکومت بننی چاہیے کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ اب کسی بھی صورت اس حکومت کو نہیں گرائے جا سکتا تو وہ ذرا فوج کی پلس چیک کرنا چاہ رہے تھے فوج کی نفس چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم قومی حکومت کی تجویز دیں تو کیا رییکشن آئے گا فوج کا اور کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج کوئی ایسا پلان بنائے کہ وہ ٹیک آور کر لے اور اس کے بعد تین مہینے چھ مہینے بعد کوئی قومی حکومت بنے اور عمران خان نے جو ہمارا اعتصاب شروع کیا ہے اس سے ہماری جان چھوٹے اب اسی پوری صورتحال میں ایک ہائی پروفائل بریفنگ ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا خود اس بریفنگ میں شریک تھے اور اس میں ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی بریفنگز ہوتی ہیں تو اس میں سوال جواب کے سیشنز بھی ہوتے ہیں کچھ سوالوں کی اجازت بھی دی جاتی ہے اور جنرل باجوا خود بھی جواب دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو دیگر اسکری حکام ہوتے ہیں وہ بھی ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں اب یہ جو بریفنگ تھی یہ بظاہر تو افغانستان کی صورتحال پر تھی اور نئی جو افغانستان کے اندر صورتحال بنی ہے اس کے بعد ہمارے بارڈرز کے اوپر کیا صورتحال بن سکتی ہے اور ہماری کیسی تیاری ہے یہ اس حوالے سے ایک بریفنگ تھی جس میں ارکان پارلمنٹ تمام جو پارٹیز کے تھے جو کہ مختلف قائمہ کمیٹیوں میں ممبر ہیں وہ اس میں شریک تھے اب ظاہر ہے کہ ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات ہوئے لیکن جب اس طرح کی بریفنگز ہوتی ہیں تو ان بریفنگز میں انڈریکٹلی اشاروں قرائوں میں کچھ سیاسی سوالات بھی ہو جاتے ہیں اور یہی ہوا ہے اس بریفنگ میں بھی کہ انڈریکٹلی کچھ حکومت کے حوالے سے اشارتاً کچھ سوالات کیے گے یا انڈریکٹلی کچھ جملے جو پارٹیز پرنٹ سے ان کی جانب سے کہے گے اب یہاں جو ذرائع موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے یعنی جو لوگ شریک تھے ان کے قریبی ذرائع کا کہ اس بریفنگ سے تو یہ تاثر ملا ہے کہ فوج ملک میں سیاسی استحقام چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح جو موجودہ پالیسیاں ہیں ان کا تسلسل ٹوٹے وہ نہیں چاہتی کہ اس حکومت کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھایا جائے جس طرح کہ آپوزیشن کی کوشش ہے خاص طور پر مولانا فضل الرحمن کی نواز شریف کی اور شہباز شریف کی اور فوج یہ چاہتی ہے کہ بطور ادارہ وہ ایک منتخب حکومت کے ساتھ جس طرح سے کھڑی ہے وہ اسی طرح کھڑی رہے تو اس سے پوری جو بریفنز ہے اس سے یہ امپریشن ملا کہ جو توقعات اس وقت آپوزیشن نے باندھی ہوئی ہیں فوج سے وہ توقعات پوری نہیں ہوں گی اور فوج کے پاس اس وقت کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے فوج بھی یہی سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحقام اور پالیسیوں کا تسلسل ہی پاکستان کے مفاد میں ہے اور کوئی ایسی صورتحال اس وقت ملک کے اندر موجود نہیں ہے جہاں فوج جو ہے وہ انٹرفیرنس کرے حکومتی معاملات کے اندر اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ